السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نیوی ورحمت ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یوم عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے اور یوم عرفہ کا روزہ اس کی فضیلت کیا ہے یوم عرفہ کا روزہ کر رکھنا چاہیے کس وقت رکھنا چاہیے سہری کا وقت کیا ہے اور اس روزے کی نگت کیا ہونی چاہیے تو اس بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات ہوگی ویڈیو میں ساتھ رہیں گے آخر تر تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا یوم عرفہ کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور خاص طور پر یوم عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ذریعات مطح ہے کہ یوم عرفہ کے دن اور خاص طور پر یکم زیادہ سے لے کر نوزل ایکٹر یا عید الاضحہ کے دن تک یہ تمام دن کے عبادت کے دن ہیں اس میں عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور پر جان ماننی چاہیے تو ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے پسندیرہ ہے اور یوم عرفہ کے دارے میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے عزاد فرماتے ہیں اور یوم عرفہ کی جو عبادت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور دیس پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن جو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ واتہو لا شریک لہو الملک والحمد والاکل شہن خضیر یہ الفاظ جو ہیں ان کو پڑھا جائے ان کو کسر سے پڑھا جائے اسی طرح حاجی اگر آپ دیں وہ بھی اس کا کسر سے احتمام کریں اور دعاؤں کا احتمام زیادہ کریں تو یوم عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور تمام دنوں میں حرفہ کا دن یہ یہ بہت زیادہ محبوب ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے تو یوم عرفہ کے دن روضہ رکھنا کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے روضہ کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے مسلم شریف میں یع données موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے دناؤں کا کفارہ ہے یعنی جو ایک دن جو معرفہ کا نوزلہچ کا روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال پچھلے دناؤں معاف ہو جائیں گے اور ایک سال اگلے دناؤں معاف ہو جائیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضانی دائرت کے روزے اس کی اپنی زیادہ ایک فضیلت ہے رمضانی دائرت کے روزے رکھنے کے بعد جو شبیل کے چھے روزے رکھتا ہے یعنی چھتیس دن یا تیمتیس دن جو روزے رکھتا ہے اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر سواب ملتا ہے تو یونے عرفات کا جو روزہ ہے نوزلہچ کا روزہ ہے اس کی فضیلت کرتا ہے کہ اس سے بھی لگایا جائے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کتنی زیادہ اس روزے کی فضیلت ہے اور روزہ جو کب رکھنا چاہیے یعنی دس زلج کو عید ہوتی ہے تو ایک دن پہلے نوزلج کو روزہ رکھنا ہوتا ہے پاکستان میں نوزلج بودھ کے دن ہے یعنی کل کا دن اس دن روزہ رکھنا ہے اور روزہ میں جو سہری کا وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق کے وقت بند ہو جاتا ہے یعنی جب فضیل کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سہری کا وقت بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پاکستان میں کراچی کے اندر جو سہری بند ہونے کا وقت ہے وہ صبح چار بجے ہے یعنی چار بچ کر پندرہ میٹ پر سہری بند ہوتی ہے اور صبح صادق شروع ہوتی ہے تو کراچی کے اندر تو یہ وقت ہے پجاب میں پرینٹر پر دیکھنے جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت کیا ہے تو اس سے دو تین میں ٹیل ہی بند کر دی جائے یعنی جو کہ کراچی میں چار بچ کر پندرہ میٹ سہری بند ہونے کا وقت ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت ہے تو آپ چار بچ کر گیارہ بہر میٹ پر سہری بند کر دیں تو آزامیں تو لیٹ ہوتی ہیں لیکن سہری جو پہلے بند ہو جاتی ہے اور اس کے لئے اگر اس کی نیت کیا ہوگی روزے کی تو اس میں نیت یہ کریں گے کہ میں یو محرفہ کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں عورتیں ہیں تو وہ کہیں گی کہ میں یو محرفہ کا روزہ رکھتی ہوں اس کی نیت کرتی ہوں مرد ہیں تو یو محرفہ کا روزہ رکھتا ہوں اس کی نیت کرتا ہوں تو بچ یہی نیت ہے بھی اس نیت سے یو محرفہ کی نیت سے روزہ رکھیں گے اور پاکستان میں بچ کے دن رکھا جائے گا اور جہاں پر عید بودھ کے دن بنتی ہے وہاں پر منگل کے دن یوم عرفہ ہوگا تو یوم عرفہ آج کا دن منگل کا دن ہوگا تو منگل کے روزہ وہاں رکھا جائے تھا تو اس لیے ویڈیو میں آپ کے بات سمجھا دی ہوگی کہ روزہ روزہ کے روزہ کیا فضیلت ہے حدیث میں کیا فضیلت ہے اور سہری کا وقت کیا ہے اور نیت کیا ہے اور جو عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے یہ سارے ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آگئی اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھا دی ہوگی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ